بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم سکیلز آف ٹمپریچر کو جب ریفرنس پوائنٹ کے علانگ دیکھتے ہیں تو ہم پہلے سب سے پہلے چک کرتے ہیں کہ what is ٹمپریچر کہ بیسے تو ٹمپریچر کیا ہے ٹمپریچر کسی باڈی کی ہارٹنیس یا اس کی کولڈنیس کی جو کیفیت ہے یا اس کی جو ڈگری ہے کہ کتنا گرم ہے کتنا تھنڈا ہے اس چیز کو آپ جب اپنے پوائنٹ سے میں گن لیتے ہیں اور اس کو ریفرنس پوائنٹ پہ آپ کاؤنٹ یا میئر کرتے ہیں تب اس چیز کو ہم بولتے ہیں کہ this is our temperature آئی ریپیٹ کہ temperature کسی بھی باڈی کی ہارٹنیس یا اس باڈی کی کولڈنیس کی کیفیت کا نام ہے ٹھیک ہے جی سو سکیلز ہم دیکھتے ہیں جی تیمپریچر کے تین سکیلز ہمارے پاس ہیں پہلا سکیل ہے جی سیلسیس سکیل جس کو ہم نارملی یوز کرتے ہیں ڈگری سنٹی گریڈ جس کو ہم بولتے ہیں دوسرا سکیل بیری امپورٹنٹ کیمیکل لیب کے اندر یا کیمیسٹری میں نمیریکلز کرتے ہوئے جو ہمیں سب سے زیادہ سکیلز روز پڑھتا ہے وہ ہے کیلون سکیل اینادر امپورٹنٹ سکیلز فارنائٹ سکیل تو یہ ہمارے پاس تین امپورٹنٹ سکیلز ہیں تیمپریچر کے لیے پہلا سکیل ہے سیلسیس سکیل دوسرا ہے کیلون سکیل اور تیسرا ہے فارنائٹ سکیل سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں سیلسیس سکیلز سیلسیس سکیل کے اندر جو آپ کا سکیل ہے اس کو ہنڈرڈ پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات ہے ہنڈرڈ پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے کا مطلب ہے کہ اگر وارٹر کو ایسا سکیل مانا جائے یا وارٹر کو ہی لے کہ ہم تیمپریچر کے سکیلز کی میئرمنٹ کرنا شروع کر دیں تو وارٹر کے مطابق پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ ہنڈرڈ ہوگا اور فریزنگ پوائنٹ زیرو پہ آئے گا یعنی سیلسیس سکیل کے اندر وارٹر کا فریزنگ پوائنٹ زیرو ڈیگری سنٹیگریڈ ہوگا اور سیلسیس سکیل کے اندر وارٹر کا یعنی پانی کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ ہنڈرڈ ڈیگری سنٹیگریڈ ہوگا اس طرح سے جو سکیل ہے اس کے ہنڈرڈ ایکول پارٹس بن جاتے ہیں اس لئے ہم بولتے ہیں کہ اس میں سکیل کو سو برابر عصو میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کلون سکیل کی ویری امپورٹنٹ سکیل کلون سکیل تیمپریچر اور تیمپریچر سکیل having a absolute zero below the temperature do not exist absolute zero zero degree centigrade temperature at which the molecular energy is maximum and it corresponds to the temperature minus 273.15 degree on the celsius scale اس کو بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کے سامنے اگر پیش کروں تو کلون سکیل کے اندر پانی کا جو فریزنگ پوائنٹ ہے وہ ہوتا ہے 273 اور جو پانی کا بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ ہوتا ہے 373 کلون میں لے کے تو اس طرح بھی بلکل ہنڈرڈ پارٹس ایکولی ڈیوائیڈ کیا جاتے ہیں کلون سکیل کے اندر بھی تیمپریچر کے ٹھیک ہے جی اب ہم بات کرتے ہیں فارنہائٹ سکیل کے انتہائی امپورٹنٹ سکیل ہے فارنہائٹ سکیل is a temperature سکیل that bases a boiling point of water at 212 ٹھیک ہے یہاں پہ پانی کو boiling point پانی کا لیا جاتا ہے 212 فارنہائٹ اور پانی کا فریزنگ پوائنٹ لیا جاتا ہے 180 ٹھیک ہے اس طرح سے فارنہائٹ سکیل میں پورے سکیل کو temperature سکیل کو 32 پارٹس میں ایکولی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے it was developed by a daniel grabial فارنہائٹ یہ سائنٹسٹ کا نام ہے جرمنی میں پیدا ہوا یہ سائنٹسٹ اور نیدر لینڈ میں وہ ورک کرتا تھا today is a scale is based primarily is a united state and some Caribbean countries ٹھیک ہے Caribbean countries میں اور United States میں یہ زیادہ use کیا جانے والا ہے اور daniel grabial grabial فارنہائٹ یہ سائنٹسٹ تھا جرمنی کا جس نے اس کو develop کیا اس کو بنائے اب امپورٹنٹ بات آپ کے ایک اورس کے لیے کہ جب آپ کو questions دیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس یہ value ہے degree centigrade میں Fahrenheit میں convert کریں یا فارنہائٹ میں degree centigrade میں convert کریں degree centigrade میں value دی ہوئی ہے اس کو kelvin میں تبدیل کریں تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ میں formula لے کے آئے ہوں ان formula کو use کر کے آپ convert کر سکتے ہیں inter conversion کر سکتے ہیں temperature scales جیسے celsius scale ہے value دی ہوئی ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں Fahrenheit میں chain کر سکتے ہیں پہلا formula kelvin میں value دی ہوئی ہے اس کو Fahrenheit میں chain کر سکتے ہیں دوسرا formula use کر کے Fahrenheit میں value دی ہوئی ہے degree centigrade میں تبدیل کر سکتے ہیں degree centigrade میں value دی ہوئی ہے kelvin میں تبدیل کر سکتے ہیں اور kelvin میں ڈیچیز دی ہوئی ہے اس کو آپ degree centigrade میں تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ جناب آپ کے پاس تھا skills of temperature hopefully آپ لوگوں نے lecture سے فائدہ اٹھایا ہوگا آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں next lecture کے ساتھ اگلی ویڈیو میں thank you so much اللہ آپ لوگوں کا حامیون ناصر ہوں اللہ حافظ